خوشی محسوس ہو رہی ہے توڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ میچ ہے 14 اکتوبر کو انڈیا کا اور پاکستان کو جو ہے موہ توڑ جواب دے دیا جس طرح سے پاکستان میں سر لنکا سے جو میچ جیتا تھا جو ہسٹری کریٹ کی تھی تو وہاں پہ انڈیا کو ضرور جھٹکا لگا تھا لیکن کل کے میچ کے بعد پاکستان کو ضرور جھٹکا لگ گیا ہوگا کیونکہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں وسیشہ اوفیشل یار کیا خوب کسی ان کا جو ہے پینٹا لگایا ہے دھلائی کی ہے افغانیوں کی انڈیا کی ٹیم نے کیا زبردست کسی ان کا جو ہے پینٹا لگایا دیا ہے اور روید شرم نے ویرات کو علی نے جو ہے دل جیتی ہے یار یہ وہیں افغانی ہے نمک حرام ہے جو پاکستان کی ہار پر خوش ہوتے ہیں جو ہمارے پتھان بھائی ہیں جو یوٹیوبرز ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن کچھ کچھ ان میں حیثے ہیں نمک حرامی کرتے ہیں یہ پاکستان جب بھی کھیلتا ہے چاہے انڈیا کے خلاف ہو یا نیوزیلینڈ ہو ایکس وائی زیب جو بھی ہو اسٹیلیا اگلینڈ جو بھی ہو لیکن یہ سپورٹ جو ہے پاکستان کی جو اگینس ٹیم ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے ہار جائے تاکہ پھر ہم ان کا مزاگ اڑائے اور نیمز بنائے تو بھائی کیسا دیا تم نے ان� ہے تم جو ہے آؤٹ نہیں کر سکے ویرات کو آؤٹ نہیں کر سکے روہیت کو تم آؤٹ نہیں کر سکے اور پانڈیا کو تم آؤٹ نہیں کر سکے لانا تو تمہاری ٹیم پر یار تم جو ہے اپنے پر جب تمہاری آتی ہے تو تمہاری جو ہے پھر گیلی ہو جاتی ہے دوسرا پاکستان کا نمبر آتا تو پھر جو مزاگ اڑاتے ہو یار اس نے یہ کر دیا تو بھائی آہ میں جو ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ میچ ہے فورٹین اکتو کو انڈیا کا اور پاکستان کو جو ہے مو توڑ جواب دے دیا جس طرح سے پاکستان میں سر لنکا سے جو میچ جیتا تھا جو ہسٹری کریٹ کی تھی تو آہ وہاں پہ انڈیا کو ضرور جھٹکا لگا تھا لیکن کل کے میچ کے بعد پاکستان کو ضرور توڑا سا جھٹکا لگ گیا ہوگا کیونکہ آہ کل کا روحیت شرما کا فارم میں آنا آہ ویرات تو خیر آلریڈی فارم میں ہیں آہ شریعہ آئیر جو ہیں وہ بھی فارم میں ہیں تو ان کو آہ احمد آباد میں جو ہے ان کی ایوریج ب اچھی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فلیٹ وکٹ ہے اور جو بیٹنگ کے لیے سازگار ہوگی وہ پیچ جو ہے جو احمد آباد کی پیچ ہے وہ بیٹنگ کے لیے سازگار ہوگی وہاں بولرز کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی لہا پہ جو ہے امتحان ہوگا ہمارے بولرز کا یار شاہین کی طرف سے کچھ خاص نیوز نہیں آ رہی بیڈ نیوز آ رہی ہے اس کو فنگر کو جو ہے لے کر اس کی انجری کا شکار جو ہو گئے تو آپ دیکھیں لاسٹ میچ میں جس طرح سے انہوں نے بان ٹینٹی ون ترٹی ون ترٹی پائیف یہ جو پیس سے بول کر رہے تھے علانگے راؤنٹ دا وکٹ سے بول کرتے ہیں لیکن ہول دا وکٹ سے آ کے بول کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچنا چاہ رہے ہیں بیٹس من سے ہمیں ایسے کبھی نہیں دیکھا شاہین کو نئی بول سو جو ہے آمومن جو ہے راؤنٹ دا وکٹ سے کرتے ہیں لیکن آ کے بول کر رہے تھے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی اس کو انجری ہے اور اب اس پر سوالی نشان لگ چکا ہے کیا یہ انڈیا کے انگن کھیلے گا ہمارے بولرز دیکھیں بھاکی دیکھیں حسن علی دیکھیں آہ ہاریس روف آؤٹ آف فارم ہیں آہ شاداب کچھ خاص پرفارمنس نہیں دکھا دے رہے ہیں اور نواز کی ہم بات کریں ان سب بولرز کے لیے جو ہے بڑا کڑا انتہان ہوگا کیونکہ آہ کل دیکھیں جس طرح سے آہ انڈیا کی ٹیم نے دھویا ہے نا بھارد جو ایر افغانستان کو تو افغانستان کی حالانکہ بولنگ لائنم کے بات کریں تو راشد ہیں نبی ہیں آہ نوین الحق کل کھیل رہے تھے فضل تھے فضل فاروقی تھے تو یار آہ دیکھیں ان کی بولنگ بھی کسی سے کم نہیں ہے لیکن جب آہ سامنے ہو روہت ہو ویرات ہو تو آہ اچھے اچھے بولروں کے جو ہے آہ لیگ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ تعریف کرنی پڑے گی بھارت کی ٹیم کو بھارتی پلیئرز کو جس طرح سے انہوں نے آہ بولنگ پرفارمنس دکھائیں دیکھیں نئی بول سے بھی بھمرہ نے چار آؤٹ کیے ہیں اس کے بعد آہ پانڈیا نے دو آؤٹ کیے ہیں کلدیب نے بھی آؤٹ کیے ہیں سپنرز نہیں کی کچھ خاص کے سامی پرفارمنس نہیں دیکھائی دی کچھ ای ای بیچ میں ایسا لگ رہا تھا جو میڈل آورز میں کہ یہ تین سو پلس ہو جائے گا لیکن جیسا ہی وہ کیپٹن آؤٹ میں آزمد آؤٹ ہو تو اس کے بعد جو ہے بیٹنگ نے کچھ خاص سہارا نہیں دیا رنسکوپ اور ٹو سیونٹی ٹو یہ کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے انڈیا نے اتنا ایزیلی چیز کر دیا مزے مزے سے گپ شپ کرتے کرتے جو ہے لیکن یہاں پہ جو ہے خطرہ کی جو گھنٹی بجائے دی ہے وہ پاکستان کے لیے ہے کہ بھائی دیکھو تم نے وہاں پہ ہسٹری کی ریٹ کیے لیکن ہم نے بھی ہم بھی کسی سے کوئی کم نہیں ہے ہم دیکھیں جسے ہم نے دھویا ہے آفانیوں کو تم نے سلنگا کو دھو لی ہے ہم نے آفانی کو دھو لی ہے لیکن اب پتہ چلے گا فورٹین اکتوبر کو تم جب سامنے آو گے ہمارے چار پوائنٹ ہو گئے اور تمہارے بھی چار پوائنٹ ہیں آہ ہم نمبر دو پہ ہیں تم نمبر تین پہ ہو تو یار بڑی ایکول ٹیم ہے اب دیکھیں آہ مقابلہ ہوگا یہاں پہ آہ بھابر کا ہوگا ویرات کا ہوگا اگر مقابلہ ہوگا تو بھمرہ کا ہوگا آہ شاہین کا ہوگا ان کے لیے جو ہے کڑا امتحان ہے ان کے لیے اور رزمان کی تو بھات یہ الگ ہے یار وہ تو رن مشین ہے وہ تو اس پہ تو بھروسہ ہے یار وہ کرے گا رنز عبداللہ شفیق کے لیے جو ہے تو اللہ سب دیکھنا پڑے گا لیکن یہاں پہ بھاگ جو ہے وہ آہ ساری یہاں پہ روک جاتی ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اسی اپنے رکھ سا جائے گا امام کے چھٹی ہونے والی ہے بلکل آہ فینز دیکھیں وہ فخر کے حق میں کہ فخر کو کلائے جائے اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کیا فیصلہ کرتے ہیں تو یار آہ بھارت میں جو ہے خطرے گھنٹی بجا دی ہے اور اب جو ہے سوچ سمجھ کے کھلنا پڑے گا کیونکہ پاکستان سرلنکہ کو آ رہا کیا ہے اور انڈیا جو ہے آہ 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 کیا ہے تو دونوں کے لیے جو ہے کھڑا انتحان ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب فورٹین اکٹوبر آئے گا جب پہلی گین پک جائے گی تو پھر اس کے بعد لیکن یہاں پہ جو ہوگا وہ اپنے آہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا یہاں پہ بڑا فک پڑتا ہے جو فینس نہیں ہوتے ہیں آہ فینس کو ویزے جاری نہیں کیے یہ ابھی تک پاکستانی فینس جو ہے آہ ویزے نہیں ملے ان کو ابھی تک جو ہے وہ پہنچے نہیں ہیں تو یار خدا کے لیے جو ہے یہ فینس جو ہے جو ایشو ہے وہ سولف کرو اور تاکہ پھر مزت بھائے تاکہ تمہارے تماشائی بھی ہوں اور ہمیں بھی سپورٹر ملے ہیں چلو بیسٹ آف لگ یار پاکستان کے لیے بیسٹ باقی امیر ہے کہ ہماری روڈاو پسند نہیں ہو تو ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کا ساتھ تب تک اللہ حافظ چینل پر ضرور سبسکرائب کریں